نمسکار جائے بھارت جائے ہند بس بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں چند ہی لمحوں میں راج بھون سے ہمارے آج کے آننیبل گورنر اتر پردیش ہماری اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لانے والے ہیں ان کی گاڑی وہاں سے چلنے والی ہے میں گزارش کروں گا آج کے قلیدی خطیب عزت ماب پروفیسر شمشور رحمان فاروقی ان کے نام اور القاب تو اتنے ہیں کہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن یہی بہت ہے کہ ان کو دیکھتے ہوئے میری آنکھیں لکنت کر رہی ہیں میں لفظوں کو بے ترتیب کیے دے رہا ہوں یہ ان کا علمی وقار اور ان کی حیبت ہے میں حرف التماس پیش کرتا ہوں ان کے حضور کے وہ ڈائیس پیش ہے شہنشین پیتر شریف لے آئے میں گزارش کروں گا محترم جناب عارف نقوی صاحب جو جرمنی سے تشریف لے آئے ہیں اتنی دور سے صرف اور صرف آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے اور ساتھ ہی محترم پروفیسر شارب ردولوی صاحب ایک صدر شعبہ اردو جواللہ نہروی یونیورسٹری دہلی سے کہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور اپنی جگہ پہ رونہ خفروز ہوں ساتھ میں محترم عزت ماب عمار رزوی صاحب محترم عزت ماب عمار رزوی صاحب یعنی اپنے آپ میں لکھنو اپنے آپ میں عود وہ بھی تشریف لہ رہے ہیں اور ان کا اختیار ہے وہ جب جہاں جیسے ہوتے ہیں اس حساب سے لکھنو چلتا ہے میں یاسمین انجم صاحبہ سے گزارش کروں گا وائس پرسیڈنٹ شوا فاطمہ ایڈوکیشنل ٹرس سے وہ تشریف لے آئے ہیں اور اپنی نشست پہ جلوہ فروز ہوں جناب محترم عقار رزوی صاحب اور پروڈکال کا تقاضی ہے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر ایس پی سنگ صاحب ہمارے بڑے کرم فرما نہایت کرم فرما وہ تشریف رکھتے ہیں لیکن وہ چانسلر اس کے ساتھ انشاءاللہ تشریف لائیں گے ایک بار میں صرف اور صرف یہ احساس دلا دوں کہ آج کی یہ تقریب کتنی اہم ہے ادھر سے میں دیکھتا ہوں تو یہ رام نومی کا زمانہ ہے نوراتروں کا زمانہ ہے اور ساتھ ہی خواجہ کے دربار میں جانے کا زمانہ ہے تو خواجہ کے آستانے پہ پورا لکنو جاتا ہے مگر خواجہ یونوس وہاں اس کونے میں تشریف فرما ہے میں ان کا استقبال کرتا ہوں جناب پروفیسر عارف ایوبی صاحب فارسی نے ہمیشہ اردو کی سرپرستی کی ہے آج بھی سرپرستی فرما رہے ہیں صدر شعبہ فارسی لکنو یونوسٹی تشریف لائے جناب میں ایک ترتیب سے وہ تشریف رکھیاں وہاں پہ میں استقبال کرتا ہوں صرف جناب ایچ ایم یاسین صاحب تشریف لائے چکے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور پھر ہمارے پروفیسر رمیش دکشت اور پروفیسر وندنا مشرا وہ ہمارے سامنے کی نشست میں ہیں بچوں تھوڑا سا تالیہ بجا دو تاکہ یہ لگے کہ ہاں اب یہ تقریب شروع نگا رہی ہے اور پھر ہماری اسی سلسلے میں جو محترم نام ہیں وہ جناب اختدار علی فاروقی صاحب جنہوں نے باٹنی اینڈ پران باٹنی اینڈ حدیث ایسی کتابیں لکھی ہیں وہ ہمارے درمیان بیسوں کتابوں کے مصنف ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر کشمیر کی چوٹیوں سے بلندیوں کا ایک نام ترنم ریاض برفاشنہ پرندے والی وہ ہمارے درمیان ہم ان کا استقبال کرتے ہیں بچوں تالیاں آج کی آوائڈی میں ہمارے محترم شاہد صاحب اور ان کے ساتھ ان کی بیگم زلحما صاحبہ دہلی سے تشریف لے آئے ہیں آج کی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے تو اتنے دور دور سے لوگ تشریف لے ہیں ہم ان کا استقبال کرنا ہوں سابرہ آپا جی چاہتا ہے اردو بولنے کے لیے رشن سیکھنا چاہیے اور رشن سیکھنے کے لیے سابرہ آپا کے خدموں میں بیٹھنا چاہیے تو آج یہ سابرہ حبیب کی وجہ سے حبیبوں کی محفل ہو گئی ایک بار تالیاں سابرہ آپا ہمارے درمیان موجود ہیں اقبال مجید صاحب دیکھئے یہ شاہد صاحب ان کا تعلق مراد آباد سے ہے اور اس کے بعد دہلی چلے گئے اگر یہ وہ علا کام کر لیتے جو اقبال مجید صاحب نے کیا یعنی مراد آباد میں پیدا ہونے کے بعد پیتل لگری میں پیدا ہونے کے بعد لکنو میں آگئے تو کتنا اچھا ہوتا آمیں اچھا لگا اقبال میں پڑھ کے کہ آپ سب سے پہلے اقبال مجید صاحب جب یہاں آئے جو چودری گڑھیا تشریف لے گئے اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے لکنو آلو تالیوں سے استقبال پروفیسر فضل امام صاحب جن کی بی سیوں کتابیں لٹریچر میں لیکن عوضی میں بھوجپوری میں جو ان کی خدمات ہیں مرسیہ میں جو ان کی خدمات ہیں پروفیسر فضل امام صاحب بہت بڑا نام بہت بڑا حوالہ ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ان کے پیچھے کی صرف کبھی میں اسی میں شامل کرتا چلوں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی قیادت اور رہنمائی کرنے والے جناب نحال رزوی صاحب اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سوہیل صاحب تھے لیکن سوہیل بھائی کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی بےقراری کو سلام کرتے ہوئے سوہیل بھائی کو وہاں سلام کرتا ہوں سوہیل کاکوروی صاحب ان دونوں کے لیے ایک بار تالیا اور آج ردولی یعنی جناب پروفیسر شارب ردولوی صاحب کی محبتوں کی وجہ سے آپ لوگ جمع ہیں تو ردولی کا ایک اور خوبصورت تہذیبی نام بہت محترم نام یعنی اردو تحریک کا نام رابطہ کمیٹی کا نام جناب پروفیسر سید احمد عباس ردولوی موجود ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جناب پی سی شرمہ صاحب ریٹائرڈ آئی ایس اور ریٹائرڈ آئی ایس تو ہیں لیکن اردو دوستی میں یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے جوانوں کی طرح اردو کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں پی سی شرمہ کے لئے تعلیہ زوردار ایسا نہ لگے کہ ریٹائر کے لئے تعلیہ ہلکی ہو جاتی ہیں سلمہ باجی ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں جناب فاروق صاحب کانپور سے تشریف لے آئے ہیں ہمارے تنقید کا بڑا مہتبر ترین حوالہ ایک نام اور جس کو دیکھ کے میں لرد رہا ہوں اس وقت یعنی میری بھی سرپرستی فرماتے ہیں اور آج اس وقت ترقی پسند تحریک جس کی زبان سے بولتی ہے جس کے دل سے دھڑکتی ہے اس کا نام آج فاروقی صاحب کا خطبہ سننے کے لئے شاریف صاحب کی محبت میں الہاباد یونیورسٹی کے سربراہ اور اردو دنیا کا بڑا مہتبر ترین حوالہ پروفیسر علی احمد فاطمی ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور پھر ہاں ہاں دیکھئے میں کبھی کبھی اتنے دنوں کے بعد ولایہ صاحب بیچ میں غائب ہو جاتے ہیں جنہیں آپ محترم ولایہ جعفری صاحب ڈرامے کا بڑا مہتبر ترین حوالہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو کون نہیں جانتا ان کو وہ میں ان کا استقبال کرتا ہوں اچھا میرا بھی میں کیسا امتحان میں اپنے کو ڈالتا ہوں آپ یہ دیکھئے فردن فردن اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے موجودہ وائس چانسلر سربراہ جناب خان مسعود صاحب ابھی ابھی حج کر کے تشریف لائے ہیں تو ان کے چہرے کا نور دیکھئے بڑھتا چلا جا رہا ہے استقبال کرو بچوں اگر وہاں سے تم کو پیلٹی او ایڈی کرنا ہوا تو کتنا بڑا کام ہوگا یہ اور جناب ایڈمیسٹیشن میں شیعہ کالج کی سربراہی جب سے مسیب صاحب نے مسیب اباس نقوی یعنی بیروکریسی کے گھرانے سے ایک ایڈیوکیشن کا بڑا نام میں ان کا استقبال کرتا ہوں آپ سب بچوں استقبال کریں دیکھیں یہ کام میں نے صحیح والا کیا کہ نہیں آپ بتائیے اور اس کے بعد میں دوسرا نام میں دیکھ رہا ہوں جناب سلام صدیق جی سار اشرف سار ابھی ادھر ابھی ادھر آیا نہیں ہوں ترتیب سے چلنا ہوں ابھی وہاں تک نہیں پہنچا سار ابھی نہیں پہنچا میں ترتیب سے چلنا ہوں سار یہ نہیں ابھی وہاں تک گیا بھی نہیں میں میں جناب شاہد السلام صاحب اور آئشہ باجی آئشہ صدیقی والی آسی کا گھرانہ آسی المیر صاحبوں یگانہ ہوں کہ آسی الدنی کیسے کیسے بے گھروں کا گھر رہا ہے لکھنو تو ان دونوں کا میں استقبال کرتا ہوں اور ہمارے مہترم اسم اشرف صاحب جنہوں نے اردو میں آئی ایس کیا دیکھئے آج ایک آئی ایس نے مجھے ٹوکا کی آئی ایس کا نام لینے میں دیر کر رہے ہو تم مجھے لگا کہ بیروکریسی کسے کہتے ہیں میں استقبال کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے مشرف صاحب کو کہ ان کو ڈاکٹر شمیم نکھتاوار پیش کیا جا رہا ہے اور پھر اسی ترتیب سے میں چل رہا ہوں ابھی آ جائیں گے وہ نام بھی مسقط کی سرزمین سے فرزانہ اجاز صاحبہ اور شکاگو مسقط دونوں جگہ برابر سے ان کا وہاں کی عدبی محفلوں میں اور عدبی سرگرمیوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے میں میڈیا کے وہ تمام بھائی جو ہاتھوں میں قلم لیے ہوئے ہیں ان کا بھی استقبال کر رہا ہوں اور آفتاب مرسیہ خانی لکنو میرنیس کا شہر ہے اور حیدر نواب جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے سعید بھائی آ چکے ہیں بس بس دیکھیں یہ استقبال کا میں جلدیلدی نام لیتا چلوں یہاں سے اب پروفیسر جمال نصرت صاحب اور ارے قمر جہاں آپ آئے اتنی خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہیں بیچو کی صدر شعبہ اردو اور اردو دنیا کا بڑا محتبر ترین حوالہ پروفیسر قمر جہاں جب تک گورنر صاحب آ رہے ہیں مجلدیلدی اور سبیہ انور صاحبہ آج یہ فکشن کی تقریب ہے اور سبیہ انور صاحبہ نہ ہوں سبیہ آپہ نہ ہوں تو فکشن کی تقریب ہی کیا اور یہ سب ہوتے ہوئے اتنے سارے آئی ایس لوگ ہیں تو پھر اس حوالے سے پروین طلحہ کا نام نہ ہو تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تقریب باوقار ہوئی ہے یعنی مائنارٹیز میں خواتین کی تعلیم پر سب سے پہلے کام کرنے والی محترم نام اور دیکھئے اب یہ تیسری صف میں لے جا کے وہاں کا آپ نے بٹھایا جناب انیس کے شہر میں انیس انساری کو یہ جگہ ملے گی تھوڑا سا اور آگے ہوتے لیکن شاید تھوڑا تاخیر ہوئی ہو میں استقبال کرتا ہوں محترم انیس انساری صاحب ڈاکٹر انیس انساری وائی چانسلر انیس انساری شائر انیس انساری عدیب انیس انساری اور ہمارے فیدا بھائی عرضو بھائی میں ان کا استقبال کرتا ہوں میں راج الدین صاحب سب کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے جتنے نام ہیں عبوزر بھائی کیمرے والے یہ سم موجود ہیں تو یہ شکریہ جتنا اچھا وقار بھائی بعد میں ادا کرتے ہیں ویسا تو میں نہیں ادا کر سکتا سلمہ آپا غزالہ آپا سب کا استقبال ہے ہمارے عاصم بھائی کیمرہ لیے ہوئے ان کا استقبال ہے اور ہمارا پورا شوہ فاطمہ گلز ہمارے یونیورسٹری کے اور سارے بھی اساتذہ ہیں مختلف شعبوں کے میں ان کا استقبال کرتا ہوں وہ طلبہ و طالبات جو آج چھٹی کے دن میں امتحان کے دن میں بھی یہاں تشریف لے آئے ہیں راجو پرکاش شاہر صاحب مجھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کا استقبال کرتا ہوں میں تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بس چند ہی لمحوں میں اور ہماری لکھنے یونیورسٹری کے ریسرچ سکالرز موجود ہیں اپنی محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں عجی کمار ہیں یاسیر ہیں افتر سعید ہیں دیپک ہیں توشل ہیں سب کو میں جمیل ہیں ہنیف ہیں سب کا استقبال کرتا ہوں ان سب کی محنتوں سے ہی اتنی ساری تقریبیں ہو پاتی ہیں خوشید جہاں آپ موجود ہیں میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں مخمور کاکوروی صاحب نیاز سلطان پوری صاحب اتنی دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں میں رفتہ رفتہ دیکھ رہا ہوں اور ان کا استقبال کرتا ہوں ابو عزر کنتوری صاحب جن کا کیمرہ دیکھتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے وہ درمیان میں ہمارے موجود ہیں میں ان کا استقبال کروں ظاہر خزل باش صاحب ہمارے ساقب میموریل کالیج سے ابھی پچیس سالہ انہوں نے جشن منایا نہایت کامیابی کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو انتظار کے لمحے ہیں ان کا تھوڑا سا غم غلط ہو سکے لگے کہ ہاں پروگرام شروع ہو چکا ہے اور گورنر صاحب چند لمحوں میں ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں پورا شہر یہاں موجود ہے اور اوہو دیکھئے وہ ہمارے عمیر ندوی صاحب وہاں نظر آ رہے ہیں جناب فخر ہے ہمیں جناب فخر فخر الاسلام آزمی فخر عالم دیکھئے فخر عالم آزمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں کتنی دور چلے جائیں گے تو کیسے میں یہاں سے دیکھ پاؤں گا نصار صاحب اردو اکیڈمی سے موجود ہیں اور وہی سے ایک دو نام جن کا نام لے لوں اگر وہ دوسروں کا نام لے لے تو کیا برا ہے اس میں تو یہ سارا ہمارا اردو دنیا یہاں موجود ہے میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا انٹریکشن ہو جائے تعرف ہو جائے ہمارے بیگ صاحب کتابوں کی دنیا سے بتائیے ایسی ایسی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں شاہنہ سلمان عباسی موجود ہیں ہمارے درمیان اتیابی موجود ہیں میں سب کا فردن فردن استقبال کرتا ہوں اور مختلف حوالوں سے اور مختلف شعبوں سے سب موجود ہیں اور یہ آپ کی اردو دوستی ہے اور اس میں وقار بھائی کا بھی بڑا سلیقہ ہے اور وقار بھائی کی محبت چونکہ یہ سب کے ہاں خود بھی حاضر رہتے ہیں اس لیے ان کی ایک آواز پر پورا شہر جمع ہو جاتا ہے واقعی اگر اردو کا کوئی بولتا ہوا چراغ ہے تو وقار حضوی صاحبیں دیکھئے بولنے ملے میرا تر پاتھی جیسے گزارش ہے کہ باہر ہماری بہن کلسوم تلہا ہیں کلسوم تلہا صاحبہ کو اندر لے آئیں اور جناب رخصانہ نکھت لاری وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں حالکہ میں انہیں دیکھ نہیں پایا ابھی رخصانہ آپ کا بہت استقبال ہے اور کلسوم تلہا کلسوم آپا اگر ہیں باہر تو وہ تشریف لے آئیں ارے کلسوم آپا آئیے تشریف لے آئیے کلسوم آپا کل دہلی شاید گئی تھی مگر اسی تخریب کے لئے فوراں واپس آئیں میرا تر پاتھی جیسے گزارش ہے کہ ہمارے معزز مہمانوں کو تھوڑا سا جگہ دے کے ان کو بیٹھانے کا اندظام کریں دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا یہ فنکشن ڈاکٹر شمیم نکھت اردو فکشن آوارڈ اور ڈاکٹر شمیم نکھت میموریل لیکچر ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے اور معلوی حال میں بیٹھنے کی نشستیں نہیں مل لئی ہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل لئی ہے یہ مجمع یہ حال بھرا ہوا اور گورنر صاحب کے خدم بس یہ ہمارے ہسٹوریکل مومنٹ شروع ہو گئے ہیں ہمارے تاریخی لمحہ شروع ہو گئے ہمارے عزت مہاب محترم رام نائک صاحب رام بھاؤ تشریف لارہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے وائس چانسلر ہماری یونیورسٹی کے ذمہ داران تشریف لارہے ہیں میں استقبال کرتا ہوں تشریف لے آئیں بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ اردو دنیا بچوں سب لوگ ایک بار تعلیہ ہو جا دو استقبال ہو جائے سواگت ہے ابھی نندن ہے خیر مقدم ہے استقبال ہے آداب ہے تسلیمات ہے لکنوں کی زبان میں بندگی ہے ان کا پورا راج بھون کا عملہ ان کے اوائز ڈی و ایڈی سی ہمارے زفر بھائی اور ہمارے ایڈی سی صاحب میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور اب شوہ فاطمہ گلز کالج کی بچیوں سے گزاری شاہ آپ لوگ سب اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں نیشنل انتھم کے ساتھ راشتگان کے ساتھ قومی گیت کے ساتھ آج کی یہ تقریب بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے شروع کی جاتی ہے